اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ معافی نامہ بھیجنے والے کا مقصد معافی مانگنا نہیں ہے رسہ مدائی ہوتی ہے تو اس طرح میسج بھیجنے میں وقع ضائع کرنے کی وجہے ذہن پر زور دیں کہ ہم نے کس کو نراز کی ہے ہمیں کس سے معافی مانگنی ہے اس کے پاس جا کر بقاعدہ معذرت کریں ہاں اگر اس کے پاس جانا مشکل ہے تو موبائل فون پر کال کر لیں اس کو یا میسج کر کے بقاعدہ معذرت کر کے معافی مانگیجے تو یہ صورت مفید رہے گی ہر ایک کو رسمی طور پر معافی نامہ بھیجنا اس کی اہمیت اور اس کا اثر باقی نہیں رہتا جس کا اندازہ ایسے مواقع گزرتے ہی ہو جاتا ہے کہ دیکھو دلوں میں دوریاں ویسی ہوتی ہیں پھر میسج جو ہم اس طرح عرصہ بھیجتے رہے کیا اس کی وجہ سے ہمیں معافی مل گئی ایسا ہرگز نہیں ہوتا اصل جو طریقہ ہے کہ آدمی چل کر جائے جس کے دل دکھایا ہے اس کو بیٹھ کر سوچیں اگر کسی کی کوئی ہم نے دل آزاری کی ہے تکلیف دیئے تو اس سے جا کر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق